مدی پردیش کے پورف منتری اور ورشت بیجے پی ویدھائے کے ڈاکٹر نروت مشاہ نے دتیاں میں چھت رواسیوں کی سمسیاں سنی ازوران کانگرس سرکار کے ایک مہا پورے ہونے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ کانگرس آشن کال میں اپرادیوں کے حوصلے بلند ہے اور پولس کا منوبل گرا ہے انہوں نے کہا کہ اس کا ادھارن پردیش میں بیجے پی منڈل ادکش اور نگر پالک ادکش کی حتیہ ہے ڈاکٹر نروت مشاہ نے کہا کہ ویدھان سباو پادکش کے کافلے پر حملہ ہونا کانون ویوستہ کی لچرتہ کو درشاتہ ہے سرکار ابھی تک ویدھان سباو پادکش پر ہوئے حملے میں استحتی اسپشٹ نہیں کر پائی ہے کہ حملہ شڑی انتر تھا یا پھر در گھٹنا ڈاکٹر نروت مشاہ نے کہا کہ سرکار نے پولس ویبھاگ میں سابتہ ایک افکاش کی ویوستہ کی ہے لیکن پولس فورس میں کمی کے قارن ٹینات پولس کرمیوں کو دہری ڈیوٹی کرنا پڑ رہی ہے سرکار سبی کو دھوکا دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ ایک مہاں بیٹ جانے کے بعد بھی کسانوں کا کرز ماف نہیں ہوا اپرادیوں کو سندکشن دشتی گوچر ہونے کے قارن سے آج پھر ہمارے ایک منڈل عدیقش کی حتیہ ہو گئے اس کے پہلے نگرپال کا کہ عدیقش ہمارے ان کی حتیہ ہو گئے لگا تار حتیائیں ہو رہی ہیں پولس کا منوبل گر رہا ہے اپرادیوں کا منوبل بڑھ رہا ہے آج تک بیدان سبا اپادیقش کے کافلے میں چار جوان سہید ہوئے تین ان کے بارے میں استطیق اسپشٹ نہیں ہو پائی ہے کہ وہ سڑی انتر تھا یا درگھٹنا پولس کے لیے گھوشنا کر دی کہ ہفتے میں ایک دن چھٹی ملے گی فورس ہے نہیں اگر چھٹی دیتے ہیں تو ڈبل ڈبل دوسرے کو نوکری کرنا پڑتی ہے ہمارے ہیڈ کونسٹیویل کو کونسٹیویل کو وہی بات پڑتی ہے اس طرح سے دھوکہ دیا جا رہا ہے دس دن میں ایک سے دس تک گنتی گنی راشتی ادیقش نے راہول گاندی جی نے دس دن میں کرجہ ماف ہو جائے گا کانگریز کو چاہیے کہ بتائے وہ دس کسان ہی بتا دے جن کا کرجہ ماف ہوا ہو لال پیلے نیلے ہرے پھارم کیوں بھرنا پڑ رہے ہیں جب آپ نے اپنے گوشنا پتر میں دشتی پتر میں اس پشت لکھاتا کہ سب کسان کا کرجہ ماف دو لاکھ روپے تک کا سبی کسان کا ہوگا تو پھر یہ بھومی اور سیمانت کسان کہاں سے آگئے چھوٹے اور سیمانت کسان کہاں سے آگئے لگاتار یو ٹرن لے رہے ہیں پہلے آدیس جاری کیا کہ اکتیس مائی تک کا ہوگا پھر دسمبر تک کا کر دیا پہلے بندے ماترم پہ آدیس جاری کیا پھر یو ٹرن لے لیا میسہ بندیوں پہ کیا پھر یو ٹرن لے لیا تو یہ یو ٹرن لینے والی سرکار ہے اس کا بہت جلدی یو ٹرن بھی ہو جائے گا یہ واپس جائے گی